سہی مسلم حدیث نمر 7246 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف متوجہ ہوگا اور دجال کے ہتھیار بند اس سے ملیں گے وہ اس سے پوچھیں گے کدھر کا ارادہ ہے وہ کہے گا اس شخص کا قصد کرتا ہوں جو ظاہر ہوا ہے آپ نے فرمایا وہ کہیں گے پریمان کیا تو ہمارے رب نہیں رکھتا وہ کہے گا ہمارے رب میں کوئی پوشیدگی نہیں وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو تو ان میں سے بعض دوسرے بعض سے کہیں گے کیا تمہارے رب نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا چنانچہ وہ اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے بس جب اس کو مومن دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے پھر دجال اس شخص کو پکڑنے اور اس کا سر پھارنے کا حکم دے گا چنانچہ اس کی پیٹھ اور پیٹھ پر ضرب لگائی جائے گی پھر دجال اس شخص سے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کہے گا تم مسیح قذاب ہے پھر اسے آرے کے ساتھ چیرنے کا حکم دیا جائے گا وہ سر کی مانگ سے لے کر قدموں تک اس کو چیر دیا جائے گا پھر دجال ان دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا اٹھ جا تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا پھر اس سے پوچھے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ کہے گا میں تیرے بارے میں یقین حاصل کرنا چاہتا تھا پھر وہ کہے گا اے لوگو میرے بعد دجال کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکے گا پھر دجال اس کو پکڑے گا تاکہ زبا کر دے لیکن وہ گلے سے ہنسلی تک تامے کا بن جائے گا اور وہ اس کو زبا کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکے گا پھر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر اس کو پھینک دے گا لوگ سمجھیں گے کہ اس نے اس کو آگ میں پھینک دیا ہے حالانکہ وہ شخص جنت میں پہنچے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اللہ تعالی کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا